السلام علیکم ناظرین ایپسوڈ کے شروعات میں ہم دیکھتے ہیں جنگل میں سلاودینی یو بی اور سلیبی آمنے سامنے ہوتے ہیں اور سلاودینی یو بی سپائیوں سے کہتے ہیں ہم ان سب کے گلے کارڈ ڈالیں گے باہدرو شاباش اس کے ساتھی وہاں پہ لڑائی شروع جاتی ہے اور سلاودینی یو بی اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر سلیبیوں کو جہنم باصل کرنا شروع کر دیتے ہیں ایلسیز اپنی دونوں تلوارے زمین میں گار دیتے ہیں اور پھر ایک سروبی سپائی کو دبوش کر اس کا گلہ ان تلواروں پر مار مار کر کارڈ ڈالتے ہیں زرہ کی وجہ سے سلاودینی یو بی اور ان کے ساتھی صرف ان کے گلوں پر وار کرتے ہیں اور اکثر کے گلے کارڈ ڈالتے ہیں لڑائی کافی دیر تک جاری رہتی ہے بوزوگ بھی تیروں کے گلوں میں مار آہا ہوتا ہے سب باکمال انداز میں اپنی جنگی مارتے دکھاتے ہیں ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ غزہ میں ابرام کے آدمی مسلمانوں پر ظلم ڈا رہے ہوتے ہیں اور ابرام مسلمانوں کے علاشوں پر سے آگے بڑھتے ہوئے کمانڈر سے کہتا ہے آپ کے رب کا کہنا ہے کہ یہاں پر رہنے والے ہر مسلمان کو تلوار کے گھاڑ اتار دو یہ کہتے ساتھی وہ گریگور کے پاس پہنچتا ہے اور اس سے کہتا ہے آج تمہاری تلوار کو ہم اپنے دشمن کے جان اور خونے یعودہ کے لیے وقف کرتے ہیں خداون تمہاری تلوار کو مقدس کرے اور جنگل میں ہم دیکھتے ہیں کہ سلاودینی یو بی اپنے ساتھیوں کے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے قطعام کا انتقام لے رہے ہوتے ہیں اور سلیبی مسلسل جہنم باسل ہوتے ہی چلے جاتے ہیں لڑتے لڑتے ایک سلیبی سپاہی عرفہ کو دبوش لیتا ہے اور خنجر سے اسے مارنے ہی لگتا ہے کہ پیچھے سے آنے والے ایسیس اس کا کام تمام کر دیتے ہیں اپنے سپاہیوں کو مسلسل جنم باسل ہوتا ہوا دیکھ کر کمانڈر اپنے ساتھی کے ساتھ وہاں سے باگ جاتا ہے اور آخر کار سب سلیبی سپاہی مارے جاتے ہیں لڑائی کے اختتام پر ایسیس سلاودینی یو بی سے پوچھتے ہیں کیا اب ہم غزہ جائیں گے یا سن کر سلاودینی یو بی کچھ سوچنے لگ جاتے ہیں ادھر گریگور ابراہم سے کہتا ہے مرنے والوں میں یعودی بھی تھی اس لنے ایک یعودی شخص وہاں پہنچ کر ابراہم سے پوچھتا ہے تم معصوم مسلمانوں سے کیا چاہتے ہو ہم برسو سے ان کے ساتھ رہ رہے ہیں ہمیں کبھی کوئی مسئلہ نہیں ہوا یا سنتے ساتھی ابراہم سے موت کے گھاٹ اتار دیتا ہے اور کہتا ہے ایک یعودی جو مسلمان پر رحم کرتا ہے وہ کبھی بھی حقیقی یعودی نہیں ہو سکتا پھر گریگور کہتا ہے میرے سپاہی افرار ہونے والوں کو بھی مار ڈالیں گے اس لنے ایک کمانڈر حواس پاکتا وہاں پہنچتا ہے اور کہتا ہے ہم بھاگنے والوں کو پکڑ نہیں پائے گریگور چلاتے ہوئے پوچھتا ہے کیسے پکڑ نہیں پائے جو آبن کمانڈر کہتا ہے سلاودین نے آخری وقت میں انہیں بچا لیا یہ سنتے ساتھی ابراہم اور گریگور کو بہت غصاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ جنگل میں سلاودینی یبی اور ان کے ساتھی زخمیوں کی مدد کر رہی ہوتے ہیں جبکہ ایک درہوہ شخص مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے غزہ کا دروازہ قبر ہے جو زندہ جاتا ہے واپس نہیں آتا سلاودینی یبی اس ہاتھیوں سے کہتے ہیں غزہ میں ایک بڑی سلویبی فوج موجود ہے ہمارے لیے وہاں جانا ناممکن ہے ہم پہلے ان مزلوموں کو کہیں آباد کریں گے پھر نئی صورت احال کے مطابق خرکت کریں گے پھر ایک شخص آگے بڑھ کر سلاودینی یبی سے کہتا ہے حضرت موسیٰ کی طرح جنہوں نے سمندر کو پار کیا آپ نے ہمیں فراؤن سے بچا لیا سلاودینی یبی کہتے ہیں اب سے آپ کی جانے ہمارے پاس آمانت ہیں فکر نہ کریں ہم آپ کو صحیح سلامت اس کلان میں آباد کریں گے تو ایک شخص پوچھتا ہے غزہ کا کیا ہوگا یہ ہمارا اپنا وطن ہے اس پر سلاودینی یبی کہتے ہیں میں ایک قسم کہتا ہوں کہ ہم غزہ کو ظالموں کے ظلم پر نہیں چھوڑیں گے غزہ ہمارے لیے صرف فتح کا حدف نہیں ہے بلکہ اب یہ ہمارے لیے ناموس کی بات ہے آپ لوگ فکر نہ کریں مگر ہر چیز سے بے خبر وہ گبرائے وہ شخص مسلسل کہہ رہا ہوتا ہے غزہ کا دروازہ قبر ہے جو اندر جاتا ہے واپس زندہ نہیں آتا اسے دیکھ کر پارس سلاودینی یبی سے کہتا ہے قتل عام کے سرات سنگھ کا زینیت وازن کھو گیا ہے پھر سلاودینی یبی ایجسز سے کہتے ہیں ایجسزم پہلے آگے جائیں گے سرات غازی لوگوں کو اسکلان لے آئیں یہ کہتے ہیں ساتھ سلاودینی یبی اپنے ساتھیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتے ہیں ادھر غزہ میں گریگور کہتا ہے لا نطور سلاودین پر اسے کیسے پتہ چلا اور وہ پہنچ گیا کیسے تو کمانٹر کہتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ ان کی پیچھے فوجی بیج دوں جوابن گریگور کہتا ہے اگر بیج دوگے تو کیا ہوگا ہاں لوہے کی ذرہ کے باوجود تم ان کا کچھ نہیں بگاڑ پائیں پھر سپائیوں کی طرف دیکھتے ہوئے کہتا ہے سب اپنی لوہے کی ذرہ اتار دیں اب سے چیتے کی طرح جس جنگ جو ہوں گے ٹھیک ہے پھر ابراہم کہتا ہے سلاودین نے غزہ والوں کی دیکھ بال کی ہے غزہ اب اس کے لیے ایک ناگزیر حدف ہے لیکن غزہ پر قبضہ کرنے کی کوشش کرتے ہوئے وہ اسکلان کھو بیٹھے گا وہ یہ نہیں جانتا جب سلوی فوج غزہ کی طرف آ رہی تھی تو میں نے ان میں سے کچھ کو اسکلان پر حملہ کرنے کے لیے بھیجا اب جب سلاودین اسکلان واپس پہنچے گا تو اپنے پیاروں کی لاشوں کا سامنک کرے گا ادھر اسکلان میں ایک سپائی سرائیہ حتون کے پاس آ کر کہتا ہے آپ کے حکم کے مطابق دیوار کے قریب شہید ہونے والوں کی لاشیں لائے ہیں تو سرائیہ حتون کہتی ہیں اسکلان کی خاطر شہید ہونے والوں کے جگہ اسکلان کی سرزمین ہے انہیں اندر لے آؤ یہ سنتے ساتھ یہ سپائی چلا جاتا ہے ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ایک شخص اپنے ساتھ سپائیوں کے ایک بڑی تعداد کے ساتھ اسکلان کی جانب دیکھ رہا ہوتا ہے خوبصورت تلوار ہاتھ پر انگوٹھی اور جنگ لباس کچھ دیر دیکھتے ہیں کے بعد وہ شخص اپنے سپائیوں کے ساتھ آگے بڑھ جاتا ہے ادھر ہم دیکھتے ہیں کہ تین ڈکیوئی گوڑا گاڑیاں اسکلان میں کھڑی ہوتی ہیں ایک گوڑا گاڑی کے پاس آکر سریعہ خاتون کہتی ہیں یہ فتح کی خاطر شہید ہوگئے ان کی روح کو سکون ملے گا انشاءاللہ یہ کہتے ساتھ یہ وہ کپڑا ہٹاتی ہیں تو نیچے سے سلیوی سپائی نمدار ہوتے ہیں اور ایک سلیوی سپائی سریعہ خاتون کو دبوش لیتا ہے سریعہ خاتون کے مو سے با مشکل نکلتا ہے سلیوی دکھائی دیتے ہیں کچھ دیر کی مضامت کے بعد سلیوی سپائی سریعہ کو دبوش لیتے ہیں اور ایک سلیوی سپائی اسما خاتون کو پٹک دیتا ہے پھر جیسے ہی اسما خاتون کو مارنے لگتا ہے ایک نیزہ آ کر اس کی پیر سیار پار ہو جاتا ہے اور نیزہ مارنے والا وہی شخص ہوتا ہے جو کچھ دیر پہلے اسکلان کی طرف دیکھ رہا تھا وہ شخص کافی روبدار دکھائی دے رہا ہوتا ہے اس کے سپائی نیزے اور تلوارے لے کر اسکلان میں گس جاتے ہیں وہ خود بھی نیزہ لے کر ایک دم سے آگے بڑھنے والے سلیوی سپائی کو جہنم واصل کر دیتا ہے اس کے طرف سے لڑائی کی شروعات کرتے ساتھ ہی اس کے ساتھ ہی بڑی رفتار کے ساتھ سلیویوں پر چڑھ دھوڑتے ہیں اور وہ سب بڑی بادری کے ساتھ لڑتے ہوئے سلیویوں کو جہنم واصل کرتے ہی چلے جاتے ہیں وہ شخص کھڑے ہو کر یہ سارا منظر دیکھ رہا ہوتا ہے لڑائی کے ختام پر وہ اسماء خاتون اور سلیویہ خاتون کو دبوچے ہوئے سلیوی سپائیوں کی جانب بڑھتے ہوئے کہتا ہے تم شہروں کو جانتے ہوگے وہ اکیلے رہتے ہیں اکیلے بڑے ہوتے ہیں شہر میدان میں اکیلہ اترتا ہے اور اپنے شکار کو اکیلے ہی چیر پھار دیتا ہے یہ کہتے ساتھ ہی وہ ان سلیوی سپائیوں پر ٹوٹ پڑتا ہے گبرارٹ میں ایک سلیوی سپائی جا کر تلوار سلیویہ خاتون کے گلے پر تان لیتا ہے جبکہ وہ شخص اپنے مخصوص نیزے سے اس کے تمام سپائیوں کو مار ڈالتا ہے پھر بغیر کسی ڈر اور خوف کے اپنا نیزہ اتنی رفتار کے ساتھ اس سلیوی سپائی کی جانب پھینکتا ہے کہ پلک چپکتے ساتھی نیزہ اس کے سینے سے آر فار ہو جاتا ہے یہ دیکھ کر سلیویہ خاتون کے آنکھیں بھی کھلی کی کھلی رہ جاتی ہیں اور آگے بڑھ کر وہ شخص سے پوچھتی ہیں آپ کون ہیں جو آپ نے وہ شخص کہتا ہے شہر موسل کا شہر ناظرین اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بھروک قبلے میں سپائی جنگی اتھیار بنانے میں مصروف ہوتے ہیں اسمت خاتون سپائیوں کے پاس آ کر کہتی ہیں ہمارے پاس جو بھی خام مال ہے سب سے تلوار بنائے جائیں گے سپائی تیار رہیں سلیویہ ہم پر بھی حملہ کر سکتے ہیں اپنی دفاعی حدود سنبھالیں یہ سنتے ساتھی سپائی حکم کی تعمیل کرتے ہیں اور اسمت خاتون اپنے بین البوتے سے کہتی ہیں اتنا مواد کافی نہیں ہوگا اپنے ساتھ چاند سپائیوں کو لے کر لوہے کے تاجر کے پاس جاؤ اور مزید لوہ خریدو یہ سنتے ساتھی البوتے سپائیوں کے ساتھ روانہ ہو جاتی ہے اس لئے میں وہاں پوچھنے اللہ کرتے گا اسمت خاتون سے پوچھتا ہے کیا آپ کے پاس ہونا ہے بہن لوہ خریدنے کے لیے تاکہ آپ تلوار تیار کر سکو آپ نے مجھے اس کلان سے مال غریمت بھی نہیں لینے دی تو اسمت خاتون کہتی ہیں سلیوی جنگ شروع ہو چکی ہے سب کی جان خطرے میں ہے اور تم غریمت کے بارے میں بات کر رہے ہو اب سے پورا قبیلہ جنگی تشکیل میں تبدیل ہو جائے گا تم بھی تیار ہو تو کردگن پوچھتا ہے کیسے تیاری کیا ہم چند سپائیوں سے اتنی بڑی سلیوی فوج کا مقابلہ کر سکیں گے یہ سنکر اسمت خاتون کہتی ہیں ہم اپنی احتیاطی تدبیر اختیار کرتے ہیں سارے مسلمان سلیویوں کے نشانے پر ہوں گے ہم بھی تاہات کر سکتے ہیں تو کردگن پوچھتا ہے کس کے ساتھ خبردار بہن نور الدین زنگی کے نام زبان پر مت لانا اس کے بارے میں سوچنا بھی مت میں کبھی بھی ان کے ساتھ اتاہات نہیں کروں گا جنگی رویات کے مطابق میرے مال غنیمت کے راہ میں رکاوٹ بننے والوں کے ساتھ میں کبھی اتاہات نہیں کروں گا وہ رویات کو نہیں جانتے یہ سنکر اسمت خاتون کہتی ہیں میرے ذہن میں کوئی نہیں ہے قبلے کے مفاد میں جو کچھ بھی ہو میں اس کے بارے میں سوچتی ہوں تو کردگن کہتا ہے میں بھی قبلے کے افاظت کے لیے ضروری ہوا تو سلیویوں کے ساتھ بھی سمجھتا کر سکتا ہوں یہ سنکر اسمت خاتون غصے سے کہتی ہیں سلیوی ہم سب کو تباہ کرنے کی کوشش میں ہیں کیا تمہیں یہ کہتے ہوئی شرم نہیں آتی کہ ان کے ساتھ سمجھوتا کرتے ہیں تو کردگن کہتا ہے پھر مجھے ایسا کرنے پر مجبور مت کرو بہن وہ نور الدین زنگی تلوار کی طرح ہمارے بیچ داخل ہوا اور ہمیں ایک دوسرے کے خلاف کر دیا اگر یہ اسی طرح چلتا رہا تو یہ ہمارے درمیان بائی چارے کے بھندن کو تلوار کی طرح کٹ دے گا یہ بات یاد رکھو یہ کہتے ہیں ساتھی کردگن آگے بڑھ جاتا ہے اور ناظرین اپسوڈ بھی اختتام پذیر ہوتی ہے اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر لازمی سے کلک کر دیں انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے رکھیں اپنا اور اپنوں کا بہت زیادہ خیال اللہ نگے با